اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ادرسو سالیسو تیسرہ ادرسو سبت ادرسو سالیسو تیسرہ سبت آئے ہم لوگ آئے دیکھتے ہیں اس سبق میں ہم لوگ اسم نکرہ اور اسم معنیفہ کے بارے میں پڑھیں گے اسم نکرہ کیسے کہتے ہیں اسم نکرہ کہتے ہیں جو ایک دم عام ہو جو کسی خاص چیز کے بارے میں ہمیں نہ بتایا جیسے مثال ہمیں بیو دن بیتن کوئی گھر یا ایک ہے یہ نفذ بیتن ہمیں کسی خاص گھر کے بارے میں نہیں بتایا بلکہ ہم کسی بھی گھر کو بیتن بول سکتے ہیں مثال یہ گھر ہم کہہ بولیں گے بیتن ادھر گھر ہم کہہ بولیں گے بیتن یعنی ایک دم عام ہے کہ کسی خاص گھر کے بارے میں ہمیں نہیں بتا رہا اس لئے اسم نکرہ اسم نکرہ کیسے کہتے ہیں وہ اسم جو کسی خاص چیز کے بارے میں ہمیں نہ بتاہے وہ اسم جو ایک در عام ہو اسے کیا بھولتے ہیں اسمیں نکرا تو بے اطول یہ کیا اسمیں نکرا ہے کیونکہ یہ کسی خاص حد کے بارے میں ہمیں نہیں بتاہ رہا ہے اگر یہ اسم خالد و خالد یہ اسم معارفہ نہیں تھا اسم معارفہ کسے کہتے ہیں وہ اسم جو کسی خاص چیز کے بارے میں بتاہے اس معریفہ اسے کہتے ہیں وہ اسم جو کسی خاص چیز کے بارے میں ہمیں مطلعا رہی جیسے خالد عمرہ مثال اُکمہ خالد میرا نام ہے کسی نے خالد ہو تو خالد کس کے بارے مطلعا رہا ہے میرے بارے مطلعا رہا خاص کے بارے مطلعا رہا تو اس کو کیا بولیں گے اسم معریفہ وہ جو کسی خاص چیز کے بارے مطلعا سمجھ میں آنے بار تو اس میں نقلہ کیسے کہتے ہیں وہ اسم جو کسی خاص چیز کے بارے میں ہمیں نہ بتایا ہے جیسے کرسی یوں بولا ہے کسی بھی کرسی کو ہم لوگ کرسی بول سکتے ہیں کسی خاص کرسی کو کرسی نہیں بولا جائے جیسے یہ تین چار کرسیاں رکھی ہوئی ہیں کرسی کیوں کرسی کیوں کرسی سب ہم لوگ کرسی بول سکتے ہیں سمجھ میری باق اور نام ایک ہے تو زیر جس کا نام ایک ہم اسی کو بولے تو زیر جس کا معرفہ ہے کیونکہ یہ خاص عالمی کے بارے میں ہمیں بتلا رہا ہے اب کرسیون کیا ہے یا اس میں نقرا ہے کیونکہ یہ کسی خاص کے بارے میں ہمیں نہیں بتلا رہا ہے اسی طرح سے اگر اسے ویتوں کے علی فلان کو آنے ہیں تو یہ اس میں معرفہ ہوئی ہے الویتوں کا معنی کیوں جائے گا گھر یعنی یہ الویتوں ہمیں کسی خاص بھر کے بارے میں بتلایا ہے سمجھ میری باق اگر کسی نقرا کے شروع میں اقلام لگا دیا جائے تو اس میں معرفہ بن جاتا ہے اور وہ کسی خاص چیز کے بارے میں مطلع نہیں رہتا ہے جیسے بھائیتوں کوئی گھر ایک گھر اب اسی کو بھائیتوں بنا دیا گیا ہے تو اس کا معنی کیا ہوگا ہے کہ یہ کسی خاص گھر کے بارے میں مطلع دیا سمجھ میری باق تو اس میں معرفہ اور اس میں نقرا ہمیں سمجھ لیے آئیے ہم آگے اس میں معرفہ تم لوگ کیسے پہچانیں گے یہ جان لیتے ہیں اس میں معرفہ پہچاننے کا پہلا طریقہ یہ ہے اس کے شروع میں اس معرفہ کے شروع میں کیا ہوتا ہے یہ اس معرفہ پہچاننے کی پہلی علامت ہے پہلی نشان اس میں معرفہ پہچاننے کی دوسری نشانی ہے کہ اس معرفہ کی دوسری علامت یہی جیسے شہروں کے نام ہوتے ہیں دہلی، دمریا، بانسی، مومبئی یا اس اطلاف دیگر جو شہر ہیں یا اس اطلاف آدموں کے جو نام ہوتے ہیں عورتوں کے جو نام ہوتے ہیں فاطمہ، آئیشہ، مردوں کے نام خالد، الزاہر، عمار، یاسد یہ سارے نام کیا ہوتے ہیں اس میں معرفہ ہوتے ہیں چہاہ وہ شہروں کے نام ہوں یہ آدمیوں یا عورتوں کے نام ہوں یہ سارے نام کیا ہوتے ہیں اس میں معرفہ ہوتے ہیں ہم نے کیا لانا کہ اس معرفہ پہچاننے کا دو تحقہ ہے نمبر ایک اس پر افلاق داخلوں کا دوسرا کیا ہے اگر کسی شہر کا نام ہے یا کسی آدمی یا عورت کا نام ہے تو وہ بھی کیا ہوگا اس میں معرفہ آئیے ہم لوگ سبق دیکھیں کتاب ایک چیز اور جان دے لیه جب لوگ نکرہ کا ترجمہ کریں گے تو اس کے شروع میں ہم لوگ ایک یا کائی بڑھا دیں گے جب لوگ نکرے کا ترجمہ کریں گے تو کسی شروع میں ہم لوگ کیا کریں گے ایک یا کائی بڑھا دیں گے لیکن یوں لوگ اس میں معریفہ کا طرح جوہاں کریں گے تو اس کے شروع میں کچھ نہیں بڑھا جیسے بائتou کوئی ہے ایک کر اس میں نaque رہا ہے اس میں اس کے شروع میں کیا بڑھا رہا ہے ایک یا کوئی یہ معریفہ ہے اس میں اس کے شروع میں کچھ نہیں بڑھا بائتou کوئی ہر رف کتاب ایک کتاب گوئے کتاب ایک کتاب کتاب آجی دیکھتے کالمون الجامل الجامل کالمون نکرہ ترجمہ کریں گے ایدی کالمی کالمون اس میں عائفہ ترجمہ کریں گے کالمون اس میں معارفہ ترجمہ کریں گے جمل نکرہ ایک اونت یا کوئی اونت الجمل معارفہ اس میں معارفہ اور اس میں نکرہ کی تاریخ ہو جانے گی اسی طرح سے اس میں معارفہ ہم لوگ کیسے تک چاریں گے یہ بھی ہم نے چاہتے ہیں آجی دیکھیں آجی دیکھیں دیکھیں جملہ الباب دروازہ مفتوح کھلا پہلے ترجمہ الباب مفتوح کھلا الباب مفتوح دروازہ کھلا آجی دیکھیں وہ الباب مفتوح زندف سب سے پہلے تھا جانسی کا فکر واؤ کا جانسی کا فکر واؤ کا جانسی بیٹھا ہے ایسی کا ملکا ہے اور ایسی کو اچھم ہوا او اپنی خلق ہوا او اپنی خلق ہوا فکر واؤ کا جانسی کا گیا آنکھیکی دیکھ نیکی کتاب جبید والقلم قدید الجمار سقیم والحسان تبیید دیکن الکتاب اسمه عنیسا الکتاب جبید والقلم قدیم الکتاب كتاب جبید نام و او القلم قلم قدیم قره والقلم قدیم و او القلم قدیم و او القلم قدیم قره والقلم قدیم قره والقلم قدیم او قلم قره الکتاب جبید نام والقلم قدیم او قلم قره اگر دیکھیں الحمار صغیر والحسان تبیید الحمار غزا صغیر چھوٹا واو الحسان کھوڑا کبیر بڑا پہلی ترم الحمار کا فیر صغیر کا فیر واو کا فیر الحسان کا فیر کبیر کا الحمار صغیر غزا چھوٹا ہے الحمار غزا صغیر چھوٹا ہے والحسان کبیر واو الحسان کھوڑا کبیر بڑا ہے والحسان کبیر اور کھوڑا بڑا ہے الحمار صغیر الحمار غزا صغیر چھوٹا ہے الحمار صغیر غزا چھوٹا ہے والحسان کبیر اور کھوڑا بڑا ہے آگے دیکھیں موسیقی الکرسی مقصود المندیل واسف موسیقی الکرسی مقصود سب سے پیلے دارے مکرسی کافی مقصود تو کا حمار صغیر موسیقی 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 otras الکرسی estreکت الکرسی کافی منادي المندیل وصف رومار وصف رومار وصف رومار اگلا جملا دیکھئے علماء و بارد علماء و بارد پانی ٹھنڈا ہے علماء و بارد پانی ٹھنڈا ہے علماء و بارد عزیز کا لوگاں آج کے سوق بس اتنے ہیں و سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ